اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو بتاؤں گے حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے جو کہ بارہ لبر ابر کو پیدا پیدا یہ پتہ ہے کہ حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نمی نے نہیں آنا ان کے پر قرآن مجید حال نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد اور کوئی کتاب نے نہیں آنا وہ ہی ہیں سیل آف پروفیڈ اور انہیں ہم اور انہیں کی سنت کے اوپر ہمیں فالو کرنا چاہیے باقی جو بچھلی چیزیں تھیں ہمیں سب کیانتا کر جائے اب ہمیں صرف اور صرف قرآن کے اوپر اور ان کی سنت کے اوپر فالو کرنا چاہیے ہمیں یہ ملت جاتا ہے کہ حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیش روم ملت تھے اور وہ صادق اور امین تھے صادق سے موراد یہ ہے کہ وہ طریفل تھے اور امین سے ملتا تھا کہ وہ ترسپورٹی تھے کہ جو بھی کوئی بزنس ملتا تھا وہ ہمیشہ حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب ان کے پر ترسپ کرتے تھے اور وہ کبھی کسی سے امیشہ کرتے تھے جو تھا وہ تھا اس سے ہمیشہ سلگل تھے اس لئے سب لوگ انہیں برخہ پسند کرتے تھے اس لئے انہیں صادق اور امینہ ترسپورٹی ملا تھا ہمیں یہی ملوم ہوتا ہے کہ حضم 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 نے کبھی کسی سے بدلان آئی ہیا اور ہمیشہ ان لوگوں کے لئے بھیلائی کہیں سوچا چاہے وہ قرآش ہو ان کا بہت ہی ورس جشمن انہیں ہمیشہ ان لوگوں کے لئے بھلائی ایک ایسا یہ تھا کہ جو طائف کے لوگوں تھے انہیں نے حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھٹے بھی پھیکے تھے لیکن حضم حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر برانی کہا کہ اللہ انہیں تباہ کر دی اللہ انہیں بس ختم کر دی انہوں نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کو صدی راستے پر لے آئے اور ایسا ہی ہوا کچھ سالوں کے بعد اللہ انہوں نے صدی راہ پر آئی تو اس سے مطلب ہے کہ وہ سب سے رحم دل تھے انہیں نے ہمیشہ لوگوں کا بکیسی سے برا نہیں سوچا انہوں نے مدلہ دیا اس مہینے میں ہمیں بہت سال گروہ شریف منا چاہئے اور سکت تو ویسے دینے لیکن دینا چاہئے اور ہم حضم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم سچے امت ہیں تو ہمیں ہم کی سننے کے پر امر کرنا چاہئے اس لائے hey we m آپ موسیقی